ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آپ سبی نے ایک سے بڑھ کر ایک محل اور خوبصورت گھر ضرور دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی ان گھر میں چھپ کر رہنے والے اندری راتوں میں باہر نکلنے والے اور انگینت بیماریاں فیلانے والے کیڑوں کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں سنا ہے تو آج ہم بات کریں گے انہی کیڑوں کے بارے میں جو آپ کے گھر میں فیلا سکتے ہیں انگینت بیماریاں کون سا ہے یہ کیڑا اور اس کیڑے سے کیسے بچے؟ اس کیڑے کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سبھی دوستو سے گزاریس ہیں آپ ہماری یوٹیوب چینل میسٹر اینڈین پیٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ اس کا بیل آئیکن بھی دبا دیجئے دوستو آج ہم جانیں گے کوکروچ کے بارے میں انسنی باتیں دوستو کوکروچ کو ہندی میں تل چھٹا کہتے ہیں اور یہ ہر گھروں میں پایا جاتا ہے دوستو کوکروچ ایک ایسا کیڑا ہے جو اپنی ناک سے سانس نہیں لیتے ہیں ان کے سریر میں چھوٹے چھوٹے چھے دھوتے ہیں جس سے وہ سانس آسانی سے لے سکتے ہیں اگر کوکروچ کی گردن بھی کر جائے پھر بھی یہ سانس لے سکتے ہیں دوستو کوکروچوں کا مل ایلرڈی پیدا کرنے والا تطوہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے اجتما کا اٹیک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انسانوں میں سانس سے جوڑی بیماریاں بھی ہونے کا خطرہ رہتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہو کوکروچ کے خون کا رنگ سفید ہوتا ہے دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کی کوکروچ ایک ایسا جیو ہے جو سب سے زیادہ پادنے والے جانوروں میں سے ایک ہے کوکروچ ایک دن میں ہر پندرہ منٹ کے اندر پادتے ہیں بھارت اور کئی دیسوں میں کوکروچ سے لوگ ڈڑتے ہیں وہیں چین اور تھائی لینڈ کے لوگ کوکروچ کو فرائی کر کے کھانا پسند کرتے ہیں دوستو کوکروچ اپنی سانس کو چالیس منٹ تک روک سکتا ہے اسی وجہ سے وہ تیس منٹ تک پانی کے اندر آسانی سے رہ سکتے ہیں دوستو کوکروچ کی سب سے بڑی دشمن چھکلی ہوتی ہے دوستو انسانوں کے دو اور مویسیوں کے چار گھٹنے ہوتے ہیں لیکن کوکروچ کے اٹھارہ گھٹنے ہوتے ہیں اگر آپ نے کوکروچ کی ٹانگ توڑ دی تو ڈینے کی کوئی بات نہیں ہے اس کی ٹوٹیو ہی ٹانگ کی زگاہ واپس ایک نئی ٹانگ اگائے گی اور کوکروچ تین کلومیٹر پر تی گھنٹہ یہ رکھتا سے دور سکتا ہے دوستو اپنا اور اپنوں بچوں کا رکھیے خیال کیونکہ کوکروچ بچوں میں ایلرزی اور استما کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں کوکروچ جہاں رہتے ہیں وہاں تیتیس الگ الگ پرکار کے ویکٹیریاں پھیلاتے ہیں اور انہی ویکٹیریوں سے الگ الگ پرکار کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں دوستو نوزاد کوکروچ کے بچے ماترہ چھتیس دنوں میں ہی وینسک ہو جاتے ہیں کوکروچ کا نوزاد بچہ ماترہ دھول کے کند جتنا بڑا ہوتا ہے لیکن وہ وینسک کوکروچ کی طرف دوڑ سکتا ہے کوکروچ رات کے اندرے میں غرم جگاؤں میں آتا ہے جیسے رسوئی گھر، غو دام اور روم میں کوکروچ کا سریر دھائی سینٹی میٹر سے چال سینٹی میٹر لمبا اور ڈیٹھ سینٹی میٹر چھوڑا ہوتا ہے یہ کیڑے وہاں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں خانہ ہو جیسے کی کچن کی ستا پر، سیل یا سٹوپ پر وہاں وہ ایسے ویکٹیریوں چھوڑ دیتے ہیں جن کی وجہ سے پیڑ سے زڑی گمبیر سمسیاں ہیں اور ڈائریا تک بھی ہو سکتی ہیں ان سے چھوٹکارا پانے کے لیے ویڈیانیو کو کماننا ہے کہ کچن اور اپنے گھر کی روزانہ صفائی کرنی چاہیے اور اس طرح ان کیڑوں کی سمسیاں سے کافی حد تک نکتا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو لگا ہے اچھا تو لائک، سیر اور سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو سمیہ پہ مل جائے اور اسی طرح کی ایمیزنگ فیڈ سے بری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے دوستو ملتے ہیں اگلی بار نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنوں پر رکھئے خیال